اللہ علیہ وآلہ وسلم دس دنوں میں ہی حاصل ہو سکتی ہے اگر سنت اعتقاف پورے سال میں کسی اور وقت میں اگر کوئی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا سنت اعتقاف کے لئے یہی دس دن مقصود ہے اگر کوئی رمضان کے پہلے عشرے میں سنت اعتقاف کرنا چاہے نہیں کر سکتا بیچ والے عشرے میں سنت اعتقاف کرنا چاہے نہیں کر سکتا وہ نفل اعتقاف ہے شوال میں ذلقادہ میں ذلحجہ میں محرم میں سفر میں اگر سنت اعتقاف کرنا چاہے نہیں کر سکتا سنت اعتقاف صرف آخری عشرے میں ہو سکتا ہے اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آخری عشرے میں سب سے بہتر عبادت وہ اعتقاف ہے سنت اعتقاف جیسے نماز بہت قیمتی عبادت تلاوت بہت قیمتی عبادت حق تعالی شانہو کا ذکر بہت قیمتی عبادت وَلَذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑھا ہوا ہے مگر جب ہم حرم شریف میں چلے جاتے ہیں تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے افضل اور سب سے بہتر عبادت تواب ہے دنیا کی کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ تو دو رکع تحییت المسجد پڑھنا سنت ہے مگر مکہ مکرمہ کی مسجد میں داخل ہونے والی کو یہ کہا جاتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تواف کر لے تواف تواف یہاں تحییت المسجد کی دو رکعات نماز مت پڑھ بہتر یہ ہے کہ یہاں تُو تواف کرے ہاں اگر تواف کرنے کی حمد نہ ہو تو پھر تُو دو رکعات پڑھ مگر تیرے لئے دو رکعات تحییت المسجد سے بہتر تواف کرنا ہے تواف کیوں اس لئے کہ تواف صرف مکہ میں ہو سکتا ہے اس لئے جتنے زیادہ تواف ہو سکے کر لے مدینہ منورہ جانے کے بعد تواف نہیں کر سکے گا لیسٹر واپس لوٹنے کے بعد تواف نہیں کر سکے گا تو جس طرح تواف جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص ہے اور چونکہ تواف مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص ہے اس لئے مکہ مکرمہ میں جو شخص پہنچ جاتا ہے اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تیرے لئے سب سے بہتر اور سب سے افضل عبادت تواف ہے تو اسی طرح یہ آخری اشرے کا اعتقاف جو سنت اعتقاف ہے وہ خاص ہیں رمضان کے آخری اشرے کے ساتھ اس لئے جب کوئی شخص آخری اشرے میں پہنچ جاتا ہے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ اگر تجھ سے ہو سکتا ہو تو آخری اشرے کا سنت اعتقاف کر اس لئے کہ اس وقت تیرے لئے سب سے بہتر اور سب سے افضل یہی ہے جیسے ہی یہ اشرہ ختم ہو جائے گا تو سنت اعتقاف نہیں کر سکے گا تو جس شخص کے اندر یہ صلاحیت ہو یہ طاقت ہو جس شخص کے پاس یہ ability ہو اور جس شخص کو یہ opportunity ہو کہ وہ رمضان اور مبارک کے اخری اشرے میں اعتقاف میں بیٹھ سکے تو اسے اعتقاف میں بیٹھ جانا چاہیے بیٹھ جانا چاہیے